جمہو کشمیر میں آتنکی حملے کے بعد سرکشابل ایلرٹ پر ہیں اور سرچ آپریشن تیزی سے چل رہا ہے ڈوڈا میں آتنکیوں کے چھپے ہونے کے خبر کے بعد تنترہ علاقے میں موقع پر سرکشابلوں کی ایک ٹیم پہنچی تو آتنکیوں نے فائرنگ شروع کر دی اس مدھیڑ میں ایک جوان زخمی ہوا ہے پلحال آتنکیوں کی تلاش کی جا رہی ہے ڈوڈا میں ہوئے اس مدھیڑ کے بعد پلحال نے چار آتنکیوں کیس کے جاری کیے ہیں اس سے پہلے فیدائن حملے کو لے کر پورا جمہو اور کشمیر ہائی ایلرٹ پر ہے دراصل سرکشابلوں کو انپٹ ملا کہ اگلے 49 سے 72 گھنٹوں میں آتنکی جوانوں کے ٹھکانوں پر سوسائیڈ اٹیک کی سازش رچ رہے ہیں رپورٹس کا دعویٰ ہے کہ سندربنی، نوشیرہ، لمبیری، اکنور، ڈومانا اور جمہو میں یہ حملے ہو سکتے ہیں فیدائن اٹیک کو لے کر سرکشابلوں کو ایلرٹ پر رہنے کے لیے کہا گیا یہ چھے الگ الگ تصویریں کشمیر میں ٹیرر ایلرٹ ہے، فیدائن ایلرٹ ہے اس وقت کشمیر میں اور سرکشابلوں کو ایلرٹ رہنے کے لیے کہا گیا ہے ڈوڈا میں پھر سے مدھیڑ ہوئی سرچ آپریشن لگاتار چل رہا ہے ہتھیاروں کا زخیرہ ملا ہے اور رڈار پر ہیں کئی آتنکی جن کے سکیچ بھی جاری کیے گئے چار آتنکیوں کے سکیچ جاری کیے گئے ہیں جن کی تلاش سرکشابل اس وقت کر رہے ہیں ڈوڈا میں آتنکیوں سے مدھیڑ میں زخمی جوان کو سرکاری میڈیکل کالج میں بھرتی کروائے گیا ہے ڈاکٹروں کے مطابق جوان کو چسٹ اور پیر میں گولی لگی ہے ان کی گولیاں نکال دی گئی ہیں اور حالت اب استھیر ہے ان کا مغلوبی نائنے بلڈ لاس ہوا ہے اے پازیٹیو بلوڈ گروپ ہے بلڈ ٹرانس پیجن کے لیے ہمارے پاس ہم بلڈ اوالابل ہے ان کی ٹرانس پیجن بغیرہ ہو جائے گی پیشنٹ سٹیبل ہے ابھی جمہ کشمیر کے کچھوہ میں سرکشابلوں کو بڑی کامیابی ملی سرچ آپریشن کے دوران آتنکیوں کے ایک صحیحیوگی کو بھاری ماترہ میں ہتھیاروں کے ساتھ پکڑا گیا شبیر احمد کے پاس سے ایک پسٹل ایک میکزین ایک نو ایم ایم کی پسٹل دس راؤنڈ گولیاں اور چار ہینڈ گرینڈ ملے برامت سمانوں میں سرجیکل بلیڈ اور ڈرائی فروڈز بھی ہیں منگلوار کی شام آتنکیوں نے فائرنگ کی تھی اور پھر جنگل کی طرف بھاگ گئے اس کے بعد پولیس سرچ آپریشن چلا رہی تھی سرکشابلوں نے اب تک دو آتنکیوں کو مار گرائے جس میں ایک سی ای پی ایف کا جوان بھی شہید ہوا ہے تیسرے آتنکی کی تلاش کی جا یہ وہ سامان ہے جو ایک صحیحیوگی سے آتنکی کے صحیحیوگی سے برامت ہوا ہے اب تک دو آتنکیوں کو مار گرائے گیا ہے جبکہ ایک آتنکی کی تلاش کی جا رہی ہے چار آتنکیوں کا اسکیج بھی جاری کیا گیا ہے چار آتنکی کیا ہے